اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ وصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تری پیس لیلنگ کی پہلے بھی اس کے دو یا تین دفعہ والیوم لانچ کر چکے ہوئے ہیں اسے پہلے بیسے میں ہیٹرز کرتا چلوں بارہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ جب آپ نے پارسل واپس بھی جوانا ہے تو ریکویسٹ ہے اچھے انداز سے بھی جوایا کریں اب یہ والا اگر آپ کو دکھائیں نام سوری اچھا نے ادھر تو ہمارا ہی لکھا ہوئے اب آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا اچھا ایکرز یہ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے خدا رہا ریکویسٹ ہے کہ احتیاط سے بھی جوایا کریں آیا کہ اس انداز سے آپ کو گیا تھا اب کسی کو دیں گے کوئی لے گا ہم سے اس طرح اگر ہم اس کے پیسے لیسٹ کریں گے تو آپ کا کیا رسپونس ہو گیا کہ ان کا بھی یہ پارسل ہے یہ سوریہ ہم نے نہیں کیا مطلب اعلان بوجھ کے نہیں رکھا اس انداز سے آیا ہے اب آپ خود بتا دیں تو ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اس کو نہ مربانی کوئی ٹھیک انداز سے اب یہ دیکھیں مطلب پتہ نہیں اب کیا بولیں اس معاملے میں خود انسان سمجھدار ہوتا آپ دوسرے سائیڈ پہ کسٹمر کا نام لکھا ہو جا دکھانا مقصود نہیں ہے کہ یہ کسٹمر ہے ایسے ہے ویسے اللہ معاف کریں کسی کی بھی انسلٹ ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن خدا رہا آپ لوگ ہمارا بھی خیال کیا کریں اب اس حالت میں صرف کوئی ایک بندہ بتا دے جو کہہ لی میں لے لوں گا نہیں لیتے شاب پہ بالکل نہیں لیں گے کہ یہ دیکھیں کیسا ہے اب اس کو دوبارہ یہاں کلینڈر کروائیں گے مطلب کرنا تو ہے سیل لیکن اس پہ محنت ہو گی ہم صرف زیادہ نالا کریں پانچ سو روپے اب اس کا لیسٹ کر دیں مطلب کاٹ لیں تو وہ بھی آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ کیوں کیا ہے میرے خیال سے شریح لحاظ سے بھی وہ لائز نہیں ہے پیسے کاٹنا ہم کاٹیں گے نہیں پیسے پورے ہی بٹھوائیں گے یہ ضرور کہتے تھے کہ لوگ پیکنگ ہے وہ خراب ہوگی اس کے لیسٹ ہونگے اب اس کا کیا کریں اور یہ ایک کیس نہیں ہے یہ بھی اس لیے دکھایا ہے ایک دوست اور آئے ہوئے تھے ان کو جب دکھایا ہے تو انہوں نے بولا جاتے ہیں یار اس کو ذرا ویڈیو پہ تو دکھائیں تو ویسے آتا ہے اس طرح روٹین وائز ہے ریکویسٹ کر سکتے ہیں خدا راب باہر حرز کر چکے ہیں جب بھی پارسل بھی لوائیں خیال کیا کریں اگلے بندے کا صرف ہم نہیں جس کے ہمیں بھی لوائتے ہیں خیال کیا کریں احساس کریں اچھا کہ آپ باق کریں گے تری پیس لیلنگ کی اس والیہ میں صرف کھلیر سوٹ ہوں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ نائنٹی پرسنٹ وہ ہی ہوں گے جو ہم دکھا رہے ہیں ایک سوٹ کی مجسمم سپیس لیں گے ویسے ہم نے یہ جتنے سوٹ تھے وہ ابھی سائیڈ پہ کر دیں گے یہی پارسل بھی لوائیں گے احتیاطاً بول رہے ہیں کہ میں بھی کسی کو ایک یا دو دو تو نہیں ایک مجسمم کھلیر ہو سکتا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہے جلوں زیادہ نہیں مجسمم دو چار پانچ لوگ ہوں گے اس سے زیادہ میرا نہیں خیال زیادہ کوئی ٹلین لینز آئے گی ایسا نہیں ہو جا لیلنگ کا ہیگلی ٹپٹا آگ لائے گا ڈیزائن بھی بہترین ہے کوالٹی بہت عالی رہی ہے آل موس اٹسٹ اٹسٹ کہلائے گی اور ٹروزر بھی سیم کوالٹی کا ہے سیکنڈ ڈیزائن یہ آگ لائے گا ریٹیل پرائس لو بی سو ہو گی ہول سیل پرائس بارہ سو ہے کھلے سوٹ کا والیم ہو گا یہ بن لائے گا سات ہزار دو سو روپے میں تین سو تری ہنڈرڈ آل آور پاکستان کوالٹی زائیں گے یہ ایک سیٹ بن لائے گا سات ہزار پانچ سو روپے میں جن کے دو سیٹ ہوں گے وہ بنیں گے پندرہ ہزار روپے کے جن کے تین سیٹ ہوں گے وہ بن لیں گے بائیس ہزار پانچ سو روپے کے اس میں ہم کوالٹی کیوں نہیں کم کیا وجہ یہ ہے کہ جن کے دو سیٹ ہوں گے وہ فلائر میں جلائیں گے جس طرح آپ کے پہلے آتے ہیں وہ ہمیں ویٹ اتنا نہیں بیئر کرنا پتا وہ ہمیں ویٹ پہ اتنا ایشو نہیں ہوتا اب جن کے بارہ سوٹ ہوں گے اب آپ کو پتہ ہے دس سوٹ پہ بھی ہم نے خیس تو ہی لئے تھے اس ٹائم بھی بولا تھا جن کے بارہ سوٹ ہوں گے ان کو بھی پوریر کلارگلز یہی بیئر کرنے پر رہیں گے تو اب بارہ سوٹ لائیں گے وہ بوٹس میں لائیں گے اس پہ کلارگلز زیادہ آتے ہیں اس لئے خیس سوٹ لے لیں گے تو تین سو کلارگلز آئیں گے بارہ سوٹ لیں گے تو خیس سو کلارگلز آئیں گے ایک کرتا ہے کہ ان جن کی کمانٹی ہونا زیادہ مطلب کلالی سوٹ ہیں پکلال سوٹ ہیں وہ بائے بس منگوالیا کریں یا بائے بینٹی منگوالیا کریں وہ کافی کم ہو جاتا ہے کوشش کیا کریں اپنا ایڈر ڈریکٹ ویب سیٹ پر پلیس کروایا کریں ویب سیٹ ہے www.binisar.com بہت ایزی وے ہے بوٹن کروانے کا پیمٹ ہماری کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے مطلب یہ کہ جب کوریر والا آئے گا آپ کے پاس آپ کی شاپ ہے یہاں گھر پہ ہوں گے وہ دور سٹیپ پہ آپ سے پیمٹ لے لے گا اتنا ایشو نہیں آئے گا آپ کو یہ جس کی بیٹ سائٹ آ جائے گی ساتھ اس کے سلیوز آج لائیں گے ماشاءاللہ لکھتے ہیں آپ اور آپ لوگوں نے اچھا دیکھا ہوگا کہ ہم پھر اردو میں نکلے لکھ دیتے ہیں ان کے کومنٹ میں ری کومنٹ کہہ لیں تو ریکویسٹ ہے نراز کوئی نہ ہوئے جو ہم لکھتے ہیں نا انگلیش میں وہ ٹھیک نہیں لکھتے سپیلنگ کا ایشو آتا ہے یا تو آپ اس کے سپیلنگ ٹھیک کریں یا آپ اردو میں لکھ دیا کریں کیونکہ اس طرح غلط لکھنے سے غناگار ہوں گے اس وجہ سے وہ جتنا بھی آپ لمبا میسیج لکھتے ہیں اس میں ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے تو ہم جسٹ نیتلے اردو میں ماشاءاللہ لکھ دیتے ہیں یہ صرف ترغیب ہوتی ہے کہ آپ احتیاط کریں ٹھیک لکھیں کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت ہے ویسے یہ تربیت کے لئے ہی بولتے ہیں کہ لوگ بھی مسٹیک نظر ہے اسی طرح آپ انگلیش میں الحمدللہ کہیں بھی لکھیں یا کوئی بھی مطلب اللہ اکبر لکھتے ہیں تو وہ سپیلنگ کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے اس سے غناگار نہ ہوں تو خیال کیا کریں ایک ڈزائن لی یہ والا آجائے گا فینش بہت بہترین ہے اللہ کا شکر ہے اس قوالٹی کی ڈیمانڈ کافی رہی ہے اب آپ نے دیکھو کہ میرے حال سے دو دن پہلے ویڈیو لگی تھی اب پھر دو دن بہت دوبارہ بنا رہے ہیں ڈیزائن بھی ڈیفرینٹ ہے پہلے والی ویڈیو دیکھیں کہ وہ سٹاک ویب سائٹ پہ ختم ہے دوبارہ کیوں بنا رہے ہیں اسی وجہ سے بنا رہے ہیں کہ کسٹمر ابھی بھی مانگے لیا رہا ہے لیکن وہ ختم کیوں کر دیا ویب سائٹ سے ڈیزائن کلینل ہو جاتے ہیں اگر ہم ڈیزائن کلینل مطلب آپ کو بڑھلواتے لائیں پھر آپ کا اعتراض آتا ہے بھائی جو ویڈیو میں دکھائیتے ہیں وہ ہی بڑھلوائیں حد تل امکان کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ہی بڑھلوائیا کریں انشاءاللہ یہ لو آپ کو ڈیزائن دکھا رہے ہیں ٹھلے ڈیزائن یہ ہی بڑھلوائیں گے میں بھی ایک کسی کو چینج آج لائے تو نراض نہ ہوئے گا ویسے ہماری کوشش یہ ہی ہے ڈیزائن یہ ہی بڑھلوائیں انشاءاللہ ایک ارز یہ کرتا جلوں یہ بھی کاغر سے لگا ہوتا ہے مطلب لو ہوتا ہے نا کیونکہ کچھ دوست یہاں سے تھانوں میں بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ تھان بھی جاتے ہیں یہ تو کٹنگ ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو میں بھی ہول سیلر سمجھ رہے ہوں لیکن نراض نہ ہو یہ ہول سیلر کا کام نہیں ہوتا دس سوٹ منگوانا یا چھے سوٹ منگوانا ایون کہ یہ ہمارا کام بھی نہیں ہے اگر ہم بولیں کہ ہم سپر ہول سیلر ہیں تو وہ چھے سوٹ اس طرح نہیں ہوتے یہ تو ہمارے لحاظ سے جو بلکل انڈ دکان دار بلکل کھوٹا دکان دار یا جنہوں نے ابھی سٹارٹنگ کی ہے وہ پانچ سوٹ چھے سوٹ اس طرح منگواتے ہیں یا وہ لوگ منگواتے ہیں جنہوں نے پرسنل یوز کے لیے لینے ہو جو اصل دکان دار ہوتا ہے میرا نہیں خیال وہ اس انداز سے منگواتا ہے کہ پانچ ہیں تو پانچ دے 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 چھے ہیں تو چھے نہیں وہ زیادہ کمانٹیٹی میں مال جاتے ہیں پرائس آپ کو اچھل دوست یہ کہیں گے اگر ہم کی سوٹ منگواتے ہیں پرائس پر کمپرمائز نہیں ہو جا یہی پرائس رہے گی صرف ایک ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ پیمنٹ ہماری کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے جب بھی آپ نے مال لینا ہوتے اکھی طرح سوٹ لیا کریں ایسا نہ ہوا کریں جب کوریئر والا آپ کے ڈور پہ آتا ہے اس ٹائم آپ بولیں بھائی پیسے نہیں تھے اس لئے ہم نہیں ریسیب کر رہے ہیں یہ نہ کیا کریں یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے لاسٹ ڈیزائن لیں یہ والا آ جائے گا ڈیزائن تو میرا خیال سے پہلے بھی یہ دکھائے ہوئے تھے لیکن کلر کلینگ لاؤ رہے ہیں اسی میں ہی اگین ارز کرتا جلوں ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف بارہ سو ہو گی خیل سوٹ کا والیم ہے لو بنگ لائے گا سات ہزار دو سو روپے کا تین سو آل اوور پاکستان سوٹ کے اوپر کلریا کلارگلس آج لائیں گے یہ ایک سیٹ بن لے گا سات ہزار پانسو روپے میں گلنگ کے دو سیٹ ہوں گے پوری کوشش ہو جو ان کو بارہ کے بارہ ڈیفرنٹ بھی لوائیں گلنگ کے تین سیٹ ہوں گے انشاءاللہ ان کو تین کے تین ڈیفرنٹ بھی لوائیں گے سیٹ والوں کے انکلوڈن کلریا کلارگلس پرائس بنے گی بارہ سوٹ کے اوپر انکلوڈنگ کلوریل کلارجس کے پندرہ ہزار اگین ارز کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس صرف و صرف بارہ سو ہوگی تری پیس لیلن سوٹ ہے آلماسٹ اٹسٹ اٹسٹ کوالٹی ہے ٹروزر سب کے اڑائی میٹر پہ ہیں یارڈ پہ نہیں ہیں ایک سوٹ کی پرائس بارہ سو ہے کھلے سوٹ کا صرف والیم ہوگا کھلے کے کھلے ڈیفرنٹ ہوں گے انشاءاللہ کوشش ہوگی کے یہی بھی لوائیں یہ بن لیں گے سات ہزار دو سو روپے کے تین سو آل اور پاکستان کوریل کلارجس آئے گا یہ ایک سیٹ بن لائے گا سات ہزار پانچ سو روپے میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ